موسیقی امریکہ کے پنسلوینیا میں جب ایوکرین کے راشت پتی ولو دیمیر زیلنسکی ایک سو پچپن ایم ایم کے آرٹلری شیلز کا جائزہ لے رہے تھے یوکرین میں سیریل تھما کے ہو رہے تھے موسیقی یوکرین کا ملیٹری ایر بیس زیپوریزیا خیرسون خارکی دونیسک موسیقی 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 محنาร موسیقی موسیقی کبی معلی موسیقی میں نے سٹوسیلو دیم پولنا ہاتا اسے چاہلو سیاں تدی یا بستالا بالاکات نہیں موجود یوکرین کی آگ میں رتی بھرکا بھی فرق نہیں پڑا ہے دیش کا ہر دوسرا شہر روس کے حملے سے تواہ ہو رہا ہے اور اس بچ خبر آتی ہے کہ پردھار منتری نریندر موڈی سے ملے ہیں یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی اس ملاقات کی پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے نیو یورک میں یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی کے ساتھ دوئی بکشیے بیٹھک ہوئی ایک مہینے کے بھیتر دونوں نتاؤں کے بیچ یہ دوسری ملاقات ہے یوکرین کے راشترپتی کے ساتھ فوٹو شیئر کرتے ہوئے پی اے موڈی نے سوشل میڈیا پر لکھا نیو یورک میں راشترپتی زیلنسکی سے ملاقات ہوئی ہم دو پکشیے سمبندوں کو مضبوط کرنے کے لیے پچھلے مہینے یوکرین کی اپنی یاترہ کے پریڑاموں کو لاغو کرنے کے لیے پرتبط ہیں یوکرین میں سنگھش کے شگر سمادھان اور شانتی اور ستھرتا کی بحالی کے لیے بھارت کے سمرتھن کو دھورایا پچھلے تین مہینے میں پی اے موڈی اور راشترپتی زیلنسکی کی یہ تیسری ملاقات تھے تازہ ملاقات میں پی اے موڈی اور زیلنسکی کے بیچ قریب پیتالیس منٹ کی بات چیت ہوئی چھہتر دنوں میں پی اے موڈی نے روسی یوکرین جنگ کے تین بڑے گردار دیش روس یوکرین اور امریکہ کا دورہ کیا ہے اس دوران پی اے موڈی نے تینوں دیشوں کے راشترپتی سے ملاقات کی ہے آٹھ جولائی کو پی اے موڈی راشترپتی پتین سے ملے تیس اگست کو یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی سے اکیس ستمبر کو امریکی راشترپتی جو بائیڈن سے ملاقات کی بھارت یدھکانہ تو سمرتھن کرتا ہے نہ ویروت بھارت کے اس نیوٹرل رویے کی علوچنا بھی ہوئی لیکن اب بھارت خود کو پیس میں کر کے طور پر ستافت کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوتا دیکھ رہا ہے یوکرین کے دورے کے وقت بھی پی اے موڈی نے جو بیان دیا تھا اسے ایک بار پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت نیوٹرل کبھی نہیں رہا بھارت شانتی کا پکشدھر ہے بھارت کی پیس میں کر کے بھومکہ کو غور سے دیکھا جائے تو دونوں دیش روس اور یوکرین بہت سگاراتمک روپ سے دیکھ رہے ہیں اور بائیڈن نے بھی پی اے موڈی کے روس یوکرین دورے کی تاریف کی ہے بھوشر میں ان پریاسوں کا نتیجہ بہتر نکلنے کی امید کی جا سکتی ہے لیکن اس کے پہلے زیلنسکی کو زد پر اڑے نہیں رہنا چاہیے نہ پھوٹین کو حملے پر حملے کر یوکرین کے عام ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہیے زیلنسکی شانتی چاہتے ہیں لیکن نیٹوں میں شامل ہونے کے اپنے پلین پر کھل کر بولنے سے انکار کرتے ہیں یہ نیٹوں میں یوکرین کے شامل ہونے کی زیلنسکی کے زد کا ہی نتیجہ ہے کہ لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن ٹھائیس سال میں ہر روز حملے اور تیز ہوتے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وارتہ ٹیبل پر بیٹھ کر شانتی پونٹ سمدھان نکالنے کی جتنی ذمہ داری روس کے راشت پتی پتین کی ہے اتنی ہی ذمہ داری زیلنسکی کی بھی ہے لیکن زیلنسکی ایک طرف شانتی کا رٹ لگاتے ہیں اور دوسری اور لڑائی میں گولہ باروت کی سپلائی بات ہیتنا ہو اس کے لیے امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں ہتھیاروں کا جائزہ لینے Aja secure آپ ٹھینeland пон irm corner با ہاتھ je آپ کو ٹھین Nejستگی voisوں سےraum ٹھین ڤھین sebon ڈیوکرین چی Third اس کے لیے انتظر آپ ہوں این جو یوکرین کو جنگ کے لیے ہتھیار چاہیے اور یہ ہتھیار اسے امریکہ کے نیتریتوں میں نیٹو کے سدس دیش سپلائی کرتے ہیں ہتھیار سپلائی کے کارڑ ہی زلنسکی پوتن کے سامنے اب تک ٹھکے ہوئے ہیں جون دو ہزار چوبیس تک ہی ایک بہت اہم ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ زلنسکی کو کس دیش نے کتنے کا ہتھیار دیا ہے آگے سنائیں گے زلنسکی والی وہ بات کہ ان کی جیت کی یوجنہ والا امریکی چپٹر کیا ہے امریکہ سے خریب سنتاون بلینڈ ڈالر کا ہتھیار جرمنی سے گیارہ بلینڈ ڈالر کا ہتھیار بٹن سے خریب دس بلینڈ ڈینمارک سے خریب سات بلینڈ نیتر لینڈ سے خریب پانچ بلینڈ ڈالر سلیڈن سے خریب چار بلینڈ ڈالر فرانس سے خریب ساڑھتین بلینڈ đالر